پیپرز فائل کر دیں جہاں تک کینڈیڈیٹس پی ٹی آئے کا تعلق ہے پرائیورٹی یعنی اس کی جو ترجیح دی جائے گی وہ دی جائے گی ان کو جو جیل میں ہیں جنہوں نے اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں یا جو جو بیلز پہ نہیں ہیں اور جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مشکل وقت میں پی ٹی آئے کے لیے ان کو تو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹکٹس دیے جائیں گے باقی بھی تقریبا تقریبا ٹکٹس کی کنفرمیشن ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد اناؤنس ہو جائیں گے لیکن نومینیشن پیپرز سے فائل کرنے سے روکنا یہ جمہوری عمل نہیں ہے یہ فری این فیر ایلیکشن ساف شفاف ایلیکشن کرانے کے ایک طرح سے اس کو ٹیپرڈائز کر دیتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے امید یہ ہے کہ ہم جب ہائی کورٹس میں جائیں گے تو ہمیں یہ جلد سے جلد اس کا ایک فیصلہ مل جائے گا تاکہ اس قسم کے معاملات نہ ہو اور ایلیکشن کمیشن سے بھی اتجاہ ہے کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایکشن پر کھل پھول بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو ایلیکشن کا ایناؤنس ہو چکا ہے اور ہم ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو ایلیکشن ہو ہم بارہا اس بات کا یادہ کر چکے ہیں کہ ایلیکشن فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے لازم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں شمولیت ہو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے شاہ صاحب کی بات آج سن کے بہت دکھ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وائس چیرمین کے سرکٹری سے اس کے نامنیشن پیپر ناصر اپ لیے گئے پر ان کے پاس سارا جو ڈکومنٹیشن انہوں نے کیا ہوا تھا اس میں ان کے ایفیڈیوٹ اس میں ان کے کاغذات ان کے ٹیکس ریٹرن اس کے انہوسیز وہ بھی سارے لیے گئے ہیں اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامنیشن فارم چین لا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ آج میں نے عدالت کے سامنے درخواست سممٹ کر دی تھی جو کہ عدالت نے علاو کر دی ہیں کل خان صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی نامنیشن فارم آئیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کانٹسٹ کریں گے ہماری سارے جو کسٹر ہیں ان سب کو خان صاحب کی طرف سے یہ فیغام ہے کہ جتنے اسپائرنٹ ہیں جو الیکشن لڑ سکتے وہ اپنے نامنیشن فارم قانون اور این کے مطابق وہ اپنے ڈاکومنٹیشن آپ فائل ضرور کر لے انشاءاللہ تعالی ٹکٹوں کا پیسلہ بہت جلد ہوگا میں خان صاحب سے ٹکٹوں کے فیصلے کے سلسلے میں جب آتا ہوں ان سے ڈسکس کرتا ہوں اب اس مرتبہ بہت زیادہ سخت ہی کی گئی ہے میری الیکشن کمیشن سے التجاہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر لے یہ پی ٹی آئی کا اور اس کے سپورٹر ورکروں کا اور کنڈیریٹس کا حق ہے کہ یہ فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے جو کل بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہے اور انشاءاللہ کل بھی چیرمین رہیں گے جتنی کنسلٹیشن ہم کر رہے ہیں ہمیں ٹکٹوں سے ریلیٹیڈ اور کینڈیڈیٹ کی جو لیسٹیں نہ جانے دی جا رہی ہے نہ مجھ سے آج ایک پلین پیپر بھی جانے نہیں دیا گیا اور جو لکھا ہوا تو کیا سادہ کاغذ جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی اور میں آسی چلا گیا یہ اس قسم کی اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اگر الیکشن کمیشن نے ہی الیکشن کروانے آئین کے مطابق پھر الیکشن کمیشن میک شور کرے کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو اور ہمیں ملے کہ ہم اس پہ کنسلٹیشن کرے آپ سب لوگوں کا شکریہ دیکھیں نامینیشن پیپر جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کورٹ میں اس لیے میں نے درخواست دی دی اور کورٹ نے allow کر دی اور کل نامینیشن فام آ جائیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب سائن کر دے گا عدالت کے حکم کے مطابق ہوگا پھر ہم سبمٹ کر لیں گے اور حل کے جو اس نے کیے وہ انشاءاللہ میاوالی سے بھی لڑیں گے لاہور سے بھی لڑیں گے اور اسلامباد سے بھی انشاءاللہ خان صاحب لڑیں گے چیرمن صاحب کیا آپ بھی ایس چیرمن الیکشن کر دیس کرنا چاہیں گے یہ میں الیکشن انشاءاللہ الیکشن میں لڑ رہا ہوں یس خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا میں بنیر سے الیکشن لڑ رہا ہوں انشاءاللہ درستر صاحب کی اتفادی ہے کہ جس طرح فیویس پارٹی اور دیکھیں میں تو چار پانچ کی میں نہیں کہہ میں تو یہ چودہ کی چودہ ہے یہ چودہ کی چودہ آج بھی ڈری ہوئی ہے آپ نے پی ٹی آئی کو ورکر سپورٹر کو نہ کرنے دی ہے کو وہ نہ کمپین کرنے دی نہ کنونشن کرنے دیا نہ آپ کو نامینیشن پیپر فائل کرنے نہیں دے رہے وہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب جب آتے ہیں تو ایمپائر کو ملا کے چلتے تھے ایمپائر کو ملا کے کلتے تھے اب اس مرتبہ وہ پوری فیلڈ میں ہمارے کنڈی ریڈ کو اترنی نہیں دے رہا ان کی اتنی گبرہات ہو گئی اگر اتنی گبرہات نہ ہو تو کیا فرق بڑھتا ہے کہ آپ کسی کو کو نامینیشن فارم آپ نہ لے لے ہم تو نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ انکنٹیسٹ ہو ہم کو تو کہتے ہیں مقابلہ کرو فری پیئر ان ٹرانسپیرنٹ وہ کر دے تو اس لیے ہماری الحمدللہ اتنی پپولارٹی ہے ہمارا ان کے چاروں کے ساتھ کیا یہ چودہ کے چودہ پارٹیز ہو ہم پھر بھی انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کو ڈیپیٹ کرے گی لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فری ان ٹرانسپیرنٹ ہو بلکہ آپ کو ایڈ کر دوں اس میں کہ لیٹس سروے جو ہوا ہے اس کے مطابق ساری جماعتوں کا آپ کر لیں اپوزیشن کہہ دیں اور ایک طرف پی ٹی آئے کو رکھ لیں تو ستر فیصد پبلک جو ہے وہ پی ٹی آئے کے فیور میں ہے اور تیس فیصد ساروں کو کمبائنڈ دوسری طرف ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو بروقت ہو اور آٹھ ہروری کو ہو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا جو ووٹ ہے اس کا حق استعمال کر سکیں اور پھر ایک طرح سے پاکستان کی پروگریس اور اس کی جو ترقی ہے اس کی طرف ہم کامزن ہو سکیں یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کنونشن کرنے نہیں دے رہے ہیں پارٹسپیشن کرنے نہیں دے رہے ہیں نامنیشن فارم لینے نہیں دے رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اور اکٹے بھی سارے آپ اکٹے ہیں پھر بھی اگر آپ کو اتنی پروپلم ہے پھر کنٹسٹی کر لیں گوہر صاحب یہ بتائے گا اس وقت جو خاص طور پیٹی آئی کے لیے سورتحال ہے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور پاکستان ترنامزد کی اس طرح آپ کہہ رہے ہیں چھیندے جا رہے ہیں تو کل سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ باہر اور پاکستان باہر نے ایک خاص کی ہے کہ الیکشن کمیشنر کو اٹھایا جائے ظاہر ہے آپ بھی اسی سورتحال سے گزر رہے ہیں تو آپ کا کیا اس حوالے سے کیا موقع ہے اور کیا یہ ممکن ہے دیکھیں ہمارا اصولی موقع بھی یہی ہے کہ ہم پہلے دن سے کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹائم پر ہو کوئی بھی الیکشن آپ ٹائم پر نہیں کرائیں گے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے میں نہیں سمجھتا اس سٹیج پر یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ریزائن کریں یہ کوئی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے تو ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ اس سٹیج پر کوئی بھی کمپوزشن آپ نے الیکشن کمیشن میں فرق آنے چاہیے الیکشن کمیشن اپنا فرائض انجام دہی کر لیں وہ آگے پروسیڈ کر لیں اپنے فرائض کو آئین اور قانون کے مطابق استعمال کر کے پورے عوام کے لیے وہ الیکشن کا انقاط جو ہے نا آٹھ تاریخ کو ممکن بنا سکے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہی تو دیکھیں بائیکارٹ تو کسی صورت نہیں ہوگا لیکن ہمارا چیپ جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جب آپ کے انٹروین کیا ہے پہلی بھی عدلی انٹروین کرتی رہی ہے اگر پچیس کروڑ عوام کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور پچیس کروڑ عوام کی یہی اور آئین کا یہی منشاہ ہے کہ جمہوری حکومت ہوگی حاکہ حکمرانی کا رائٹ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے اور جمہوریت ہی واقعی وی فارورڈ ہے پاکستان کا یہی پاکستان کا مقدر ہے تو اگر ایسے ہی ہے تو چیپ جسٹس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے اپنا آج نہیں تو پھر کب اس لیے چیپ جسٹس کو رول پلے کرنا چاہیے اس میں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو نامنیشن فاہ میں وہ چینے بھی نہ جائے اور جو کنیڈیڈ ہمارا فائل کرنا چاہے وہ قانون کے مطابق نامنیشن پیپر فائل کرے اور وہ پارٹسپیٹ کریں دیکھو اللہ نہ کرے کہ یہ تصادم کی طرف جائے لیکن آپ کا خدشہ بلکل ٹی کہ ہم ہی بھی ایسے خدشہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے روکیں گے اور بار بار روکیں گے اور ہر کسی کو روکیں گے اب ایک بندہ جو جا رہے ہیں نامنیشن پیپر فائل کر رہے ہیں تو یہ آپ اس پہ کوئی کیس بھی نہیں ہے وہ ڈسکوالیفائیڈ بھی نہیں ہے اس کا رائیڈ بھی بنتا ہے اور ہاں ایک پارٹی کو آپ فسیلٹیٹ کر رہے ہیں اس کے ورکر سپورٹر آ جائے وہ فائل کر رہے ہیں اور دوسری کو آپ اس میں سے نکالتے ہیں تو اب بھی اس لیے حالات تو خراب ہوں گے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کسی صورت کہ حالات خراب ہو اور ہماری ساری ورکر سپورٹر سے یہ التجاہ ہے ساری درخواست ہے کہ حالات خراب نہ ہونے دے وہ آپ کی مخالبین ہی کوشش کریں گے کہ حالات خراب ہو آپ برداشت کر لیں آپ برداشت کریں اپنے نامنیشن پیپر پال کریں قانون این کا سہارا دیں ان کو مقا نہ دیں تاکہ الیکشن وقت پہ ہو فرامن ہوئیے ہمارا ہی ملکے ہم اس کو فرامن دیکھنا چاہتے ہیں یہ بتائے گا ٹکٹوں کے حوالے سے چونکہ کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کو کچھ لوگ روموش ہیں کچھ لوگ خاموش ہیں تو کیا ٹکٹوں کا کیا سلسلہ ہوگا ٹکٹوں کا دیکھو ہمارا سلسلہ جاری ہے یہی میں نے آرس کیا تھا کہ خان صاحب سے میں ڈسکس کر رہے آتا ہوں وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے یہی تو ہمارا ایک ریکوست ہے کی اقدامات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کنسلٹیشن کیلئے وقت میں جائے شکریہ شکریہ شکریہ